السلام علیکم ناظرین سلطان محمد فاتح کے بولم نائن کے پارٹ 3 میں خوش آمدید اپسوڑ کے شروعات میں گلشا احمد کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور اسے نقشہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے اب مجھے یہاں کائی قبلے کی مورد دکھائیں یہ سنتے ساتھی احمد تلاش کرنے لگ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ایک نشان پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے یہ والا تو گلشا خوش ہوتا ہوئے کہتی ہے بلکل میرے شہزادے آپ نے ٹھیک بتایا احمد کہتا ہے میرے جاندالی پاشا نے مجھے یہ ایک کی کر کے سکھائے تھے کائی ہمارا قبیلہ ہے وہ خاص طور پر چاہتے تھے کہ میں یہ سیکھوں اگر میں درست نہ ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتے اس لیمے میربان وہاں پہ آتی ہے اور گلشا ہوتن سے کہتی ہے مجھے خالہ سلطانہ نے بیجا ہے پوچھ آتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کے ساتھ احمد کا خیال رکھوں گلشا کہتی ہے اچھا لیکن وہ ایک چھوٹا سا شہزادہ ہے ہمیں اس کے ساتھ رہنے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت کیوں پڑے گی خالہ سلطانہ کا شکریہ لیکن میں سنبھال لوں گی تم جاؤ تو میربانوں سے قائل کرتے ہوئے کہتی ہے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا یا آپ کو خود کو بیمار محسوس کرنا پڑے گا اگر آپ خالہ سلطانہ کی بات سنیں تو آپ کو بار خاتون سے کچھ نہیں سننا پڑے گا اس کے علاوہ یہ مسئلہ صرف شہزادہ کے بارے میں نہیں ہے یہ مسئلہ آپ کے بارے میں بھی ہے ان تمام مسائل میں آپ اکیلی ہیں اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے اور آپ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم دوست بنیں یہ سنگر گلشہ کہتی ہے بلکل میں چاہتی ہوں لیکن میربان ایک دم سے کہتی ہے خالہ سلطانہ کی باتیں سنیں وہ آپ کے لیے دکھ محسوس کرتی ہیں اور کم از کم تھوڑا ساتھ دینا چاہتی ہیں ان کی درخواست کو رد نہ کریں یہ سندے ساتھی گلشہوں سے اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے جنگل میں بالی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گوڑا درعا رہے ہوتے ہیں ادھر علایہ قلعے میں پیری پاشا نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے میں ان کا خاص سپائی آکر کہتا ہے قلعے کے اطراف میں دفاع نظام کو یقینی بنایا گیا ہے پیری پاشا تو پیری پاشا پوچھتے ہیں کیا کوئی مضامت ہے تو سپائی کہتا ہے کچھ معمولی بغافتیں ہیں لیکن جب انہوں نے آپ کا نام سنا تو سمجھ گئے کہ وہ محفوظ ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک شہر اور بے شہر میں لوگ مضامت کر رہے ہیں یہ واقعے مشکل ہونے جا رہا ہے سلطان محمد رحم کرے گا اور امن جلد آئے گا انشاءاللہ جوابن پیری پاشا کہتے ہیں اس خون ریزی کا ذمہ دار محمد ہے اس سے کیا بلائی ہو سکتی ہے ہمارے سلطان ابراہیم صاحب کو اطلاع دیں کہ آپ سے علیہ شہر کا تعلق کرمان اغلو سے ہے یہ سنتے ساتھی سپائی چلا جاتا ہے ایدرنی میں جنگی لباس میں ملبوس سلطان زگنوز پاشا اور شاب الدین پاشا کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کیا تیاریاں مکمل ہیں تو شاب الدین پاشا کہتے ہیں میرے سلطان سے ان میں آپ کے جانسار آپ کے انتظار میں ہیں پھر سلطان زگنوز پاشا سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے کچھ کہنا ہے تو زگنوز پاشا کہتے ہیں میرے سلطان آپ بہتر جانتے ہیں لیکن آپ کا جاندالی کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ مجھے پریشان کرتا ہے جواباً سلطان کہتے ہیں اگر ہم جاندالی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو علی صاحب بھی اس کے ساتھ ہیں فکر نہ کریں لالا یہ کہتے ساتھی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں سین میں جانے سریف فوج صف بصف کھڑی ہوتی ہے دربان بلند آواز سے کہتا ہے متوجہ ہوں کہ میں نے کہا کہ سلطان محمد نے ہمیں کوئی مخالفانہ رویہ نہیں دکھایا اس نے ہماری مہم کے دوران ہمارے ساتھ شاہستگی کے ساتھ سلوک کیا اس کے ساتھ ہی شہنشاہ کے اشارے پر علچی چرہ جاتا ہے سلطان محمد فاتح کی جانب سے بیجے گئے تعایف بھی وہیں پڑے ہوتے ہیں نوترس ان میں سے خنجر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے سچ پوچھے تو محمد کے رویہ نے مجھے احران کر دیا علی مقام شہنشاہ پوچھتا ہے کیوں تو نوترس کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ محمد اس معاہدے کو توڑ سکتا ہے جو ہم نے اس کے بابا مراد کے ساتھ کیا تھا اس کے برق سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے جاری رکھے گا یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے نوترس آپ کچھ اہم بور رہے ہیں اگر محمد امن چاہتا ہے تو وہ ایک انرمن توپ کے مالک کو اپنے پاس کیوں رکھے گا محمد کی اربان استاد کو اپنے پاس رکھنے کے وجہ یہ ہے کہ وہ نہاقبلی تسخیر دیواروں کو عبور کرے تو نوترس پوچھتا ہے لیکن کیا وہ ان کاستوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا جو ہم نے اس کے پاس بیجے تھے اور آپ کو اتنے توفت آئیف کیوں بیجے شہنشاہ کہتا ہے وہ دو آگو کے درمیان پھنسنا نہیں چاہتا اور کچھ وقت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محمد کتنا وقت حاصل کر لے ان دیواروں کے خلاف کھڑے ہونے انہوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا محمد کے پاس ایک اور قاسد بیج دو وہ کہے گا کہ ہم نے ارحان کی اخراجات کو دگنا کر دیا ہے اگر وہ امن چاہتا ہے تو قبول کرے گا لیکن یہ بوجھ محمد کو مشتہل کرے گا نوترس کہتا ہے محمد کرمان کی جنگ میں ہے ایسا موقع شاید پھر نہ آئی ہمیں اسے سمجھداری سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ واقعی امن چاہتا ہے تو وہ آپ کی پیشکش کو خلوج سے قبول کرے گا اور ہم ایک دیر سے دو شکار کریں گے بلا شبا فیصلہ آپ کا ہے ادرنی میں میں اربان احمد کے پاس موجود ہوتی ہے اور گلشا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے میرے شہزادے آج موسم بہت خوبصورت لگتا ہے کیا آپ بائی جانب بسند کریں گے تو احمد کہتا ہے میں ایسا کیوں چاہوں گا میں جانتا ہوں کہ میں نہیں جا سکتا میں صرف اپنی جماعت کے لیے درنی جا سکتا ہوں اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ گلشا ہتون میں رسات ہوں جوابن میں اربان کہتی ہے پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ہمیں درنی جا رہے ہیں احمد کہتا ہے لیکن ابھی میری جماعت نہیں ہے کیا ہوگا اگر گلشا ہتون کے واپس آنے پر ہم نہ ملے تو میں اربان کہتی ہے گلشا ہتون کے کام میں کچھ وقت لگ سکتا ہے ہم جائیں گے اور جلدی واپس آئیں گے یہ کہتے ساتھی وہ احمد کو چوگا پینا دیتی ہے اور جیسے ہی اسے لے جانے لگتی ہے تو گلشا وہاں داخل ہوتی ہے یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پوچھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہاں لے کر جا رہی ہو اسے تم نے اسے درنی کا لباس کیوں پینایا ہے ہمارے شہزادے کی آج کوئی جماعت نہیں ہے تو احمد کہتا ہے ہم بیٹھ جانے والے تھے یہ سن کر گلشا ہم اربان سے کہتی ہے ہمارے شہزادے کے لئے بیٹھ جانا منا ہے آپ ایسا کیوں کریں گے تم اربان کہتی ہے وہ وہیں بیٹھا پریشان تھا مجھے اس پر ترس آگیا گلشا غصے سے کہتی ہے میں تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں ہمارے شہزادے کا بیٹھ جانا منا ہے تم دوبارہ ایسا کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا خفیہ مقام پر بگتاش مصطفیٰ سے کہتا ہے تم اس بات کا ثبوت ہو کہ محبت کرنے والے سبق نہیں سیکھتے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ جانسری کے لئے شادی کرنا کیوں منا ہے اب تمہاری قبلی رہے محالت دے کر سمجھا گیا ہے دعا کرو گے میں اربان ایسا کرنے پر مان گئی ہوں ورنہ جاندالی پاشا تمہارا اور تمہاری محبوبہ کا سر کارڈ ڈالیں گے یہ سنتے ساتھیں مصطفیٰ اسے ایک زوردار ٹکل دے مارتا ہے جوابن بگتاش بھی اسے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو تمہارا سر تو میں کاٹوں گا جنگل میں بالی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے علایہ کے لئے کے جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں حمزہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے لئے آسان نہیں ہوگا انہوں نے احتیادی تدبیر اختیار کی ہیں تو بالی بھی کہتے ہیں اگر تم اپنی جان چلے جانے سے ڈرتے ہو تو واپس چلے جاؤ میں اکیلے اس کے لئے میں داخل ہو سکتا ہوں یہ سن کر حمزہ بھی کہتے ہیں استغفراللہ حضور لیکن تدبیر جو آبن بالی بھی کہتے ہیں ہم رات کا انتظار کریں گے اور رات ہوتے ساتھ ہم سرخ منار سے چکے سے داخل ہوں گے اے دھرنی میں جاندارلی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس لئے میں بگتاش اس کے پاس آتا ہے تو جاندارلی اسے بھی اپنے ساتھ کھانے کے میز پر بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ہر وقت دوغان کے ساتھ اپنا کھانا بانٹوں گا دوغان ایک طویل عرصے سے جانسری کا سربراہ ہے اس لئے وہ اپنے نام کی طرح بیڑیا ہے تاہم وہ جانتا ہے کہ جنگل میں بڑا ہو کر مرنے والا بیڑیا کسی کام کا نہیں رہتا دوغان اس نے ایک بار میں احمد کو تخت سے اتارا مراد خان نے اسے ماف کر دیا تاہم اب اس کے پاس حیسموں کا نہیں ہے بگتاش پوچھتا ہے اب کون دوغان صاحب کو کچھ کہہ سکتا ہے جوابن جاندارلی کہتا ہے احمد کچھ سال بعد بڑا ہو جائے گا دو بار تخت پر بیٹھنے والے اپنے بائی کو قتل کرنے والے کو کیا وہ ماف کرے گا دوغان میں احمد کو قتل کر دے گا اور احمد اسے ماف نہیں کرے گا پھر کیا دوغان کو ماف نہ کرنے والا احمد جاندارلی کو ماف کر دے گا کبھی بھی نہیں کرے گا یہ سن کر بگتاش ڈر جاتا ہے اور جاندارلی کہتا ہے اچھی طرح سے سنو اور سمجھو ہمیں احمد کو ایک ہی بار تخت پر بٹھانا ہوگا اور ایورانوس اغلو علی صاحب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا تو بگتاش کہتا ہے ہم اللہ کے حکم سے انہیں چھپا لیں گے پاشا یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے بگتاش کیا آپ کے خیال میں ایورانوس علی صاحب کوئی روٹی ہے جسے تم چھپا لگے جنگل میں بڑھاپے سے مرنے والا پہلا شیر علی ہوگا ادھر میں اربان آگے بڑھتے ہوئے حلیمہ کے پاس جاتی ہے اربان کہتی ہے حلیمہ ہاتھون یہ میرا فریضہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو حلیمہ اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کوئی بار نہ نہ بناؤ میں نے اپنی زندگی اسی میل میں گزاری ہے میں اس سب کے آنکھوں میں دیکھ کر جان سکتی ہوں اب بتاؤ جو اخبر تم لائی ہو یہ سن کر میربان کہتی ہے جاندارلی پاشا چاہتے ہیں کہ میں شہزادے کو باہر لے آؤں مگر گلچہ ہاتھون شہزادے سے ایک قدم بھی دور نہیں جاتی یہ سن کر حلیمہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی جاندارلی پاشا سے جا کر کہہ دو اب مجھے بتاؤ تم نے اس خطرناک کام کی کیسے ٹھان لی انہوں نے تم سے کیا لیا ہے تو میربان کہتی ہے میرا محبوب تو حلیمہ کہتی ہے جاندارلی سے کہو کہ فکر نہ کرے میں اسے اپنا احمد دوں گی یہ سنتے ساتھ ہی میربان چلی جاتی ہے میں اہل میں احمد ایک سپائی کے ساتھ مشک کر رہا ہوتا ہے اس لئے میں علی صاحب باہر آتے ہیں اور یہ منظر دیکھنے لگ جاتے ہیں مشک کرتے ہوئے احمد ناکام رہتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے وہ تلوار اٹھانے ہی لگتا ہے کہ علی صاحب تلوار پر پاؤں رکھ لیتے ہیں یہ دیکھ کر احمد ان سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں جوابن وہ کہتے ہیں ایورانوس اغلو علی صاحب یہ سن کر احمد کہتا ہے میں نے اپنے بابا کو آپ کا نام کہتے ہوئے سنا تھا تو آپ وہ طاقتور جنگجو ہیں میں اس سپائی کو کیوں نہیں ہرا پا رہا کیا میں بادر نہیں ہوں تولی صاحب کہتے ہیں کیونکہ آپ کی خواہش آپ کی ہر چیز کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مدد کروں اب اس بارے میں اس طرح سوچیں کیا آپ جمع ہوئے پانی میں ہاتھ دو سکتے ہیں شہزادے کیا آپ جمع ہوا پانی پی سکتے ہیں جوابن احمد کہتا ہے نہیں ہم نہیں پی سکتے تولی بے کہتے ہیں اپنے مخالف کو شکست دینے کے لیے آپ کو اچھ دل کی بھی ضرورت ہے نہ صرف دل کی بلکہ دماغ کی بھی ضرورت ہے فتح حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک چیز یعنی کہ دماغ سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا خوف دماغ میں ہے پریشانی دماغ میں ہے خواہش کے آہاں ہے اس لئے میں جاندالی بھی وہاں پہ آ جاتا ہے علی بے مزید کہتے ہیں اگر آپ اپنے دماغ کو جمع ہوئے پانی کی طرح پگلا دیں تو اپنے مخالف کو اہرانا مشکل نہیں ہوگا یہ سنکر احمد کہتا ہے میں پانی کو سمجھ گیا لیکن دماغ کیسے پگلتا ہے جوابن علی بے کہتے ہیں جنگی علم کا ورثہ ہمارے دلیروں نے اور بادروں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ جنگ میں جو چیز ضروری ہے وہ دماغ کو بھلا دینا ہے آپ دماغ کے بارے میں بھول کر اسے پگلا سکتے ہیں یہ کہتے ساتھی وہ اسے تلوار پکڑا دیتے ہیں اور ناظرین اپسوٹ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو وڈیو پسند ہے تو وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان